رحمت کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے جو کی وہ حدیث بھی بتاتے ہیں حدیث تو مرزا قلحہمت قادیانی بھی بتاتا ہے قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں مسجدیں وہ بھی بتاتے ہیں لیکن ہر حدیث بتانے والا سچا ہو یا ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر رسرہ رحمت صاحب کے کیسٹیں ہیں ان کی کتابیں ان کی کیسٹیں ہیں ان کیسٹوں میں گمرہیت موجود ہے وحضت الوجود موجود ہے اور وہ ان کی بدمذہبیت اس کے اندر موجود ہے اس کو دیکھنے اور پڑھنے والے جانتے ہیں اس لیے ان کی کیسٹیں ان کی کتابیں وغیرہ بہرحال عام لوگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے جس سے کی گمرہ ہو جائے وہ خود بھی ادھر ادھر ہی تھے نہ کسی ڈھرنے پر نہیں تھے کبھی ادھر کبھی ادھر جی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غصر خانے میں اگر دروازہ ہے تو بالکل ننگا نہا سکتے غصر کے فرائض جو ہیں حاں جائز ہے وضو کرنا بھی جائز ہے بس یہ ہے کہ آپ ننگے ہاتھ سے اپنے ننگے ہاتھ سے ننگے شرمگاہوں کو نہ چھویں سبراہ کی تولیہ وغیرہ سے پوچھنے پانچنا میں کوئی خبات نہیں ہے اوپر سے لیکن ننگے وضو بھی جائز ہے ننگے نہا بھی سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھیں نہیں پڑھتا ہو سمجھ رہے ہیں جی 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 بیٹا رفول ازین نہیں بیٹا رفول ازین تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخالی میں روایت ہے کہ حتی لقے اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول ازین اس وقت تکیا حتی لقے اللہ یہاں تک آپ اللہ سے آپ نے ملاقات کیا نہیں آپ کی وفات ہو گئی تو صحیح بخالی کی روایت عبداللہ بن عمر کی واضح روایت تو اس حدیث سے پتہ جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول دین نہیں ترک کیا ہے نہیں منسوخ ہے یہ اور ایک بات اور سنیے بیٹا اگر یہ منسوخ ہے سپوس مال لو ہم بڑے کی تم بڑے والی بات ہے یہ امام احمد بن حنبل امام شافیر احمد اللہ ان کے ہاں تو سنت ہے یہ وہ نہیں جانتے امام احمد بن حنبل کے ہاں بلکہ امام شافیر تو کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کی نمازی نہیں ہوتی جبکہ یہ سنت ہے تو وہ بھی تو امام ہیں تو منسوخ ایک مشتہد بتائی آپ مجھے ایک اور سوال بتائی بات آئی ہے تو سن لو پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے مشتہد کون ہوتا ہے مشتہد کے لئے کیا شرط ہے مشتہد کے لئے کم از کم اتنی شرطیں ہونی چاہیے یہ شرائط بیان کیا جاتے ہیں کہ مشتہد کے لئے ناسخ منصوخ کا علم ہونا چاہیے قرآن نسخ ہوا ہے منصوخ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے ناسخ ہونے منصوخ ہے مشتہد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے کی وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یا منکر ہے یا کیا ہے یا کیا ہے یہ اتنا ہے نا چلے میں دو شرطیں لے لیتا ہوں امام شافیر حمد اللہ نے مشتہد تھے کی نہیں تھے امام شافیر حمد اللہ مشتہد تھے کی نہیں تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ مشتہد تھے کی نہیں تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ مشتہد تھے کی نہیں تھے تھے نا تو جب یہ تھے اور آپ نے کہا شرط یہ ہے مشتہد کے لئے کہ وہ جانے کے ناسخ یا آیت منصوخ ہیں اجھ کو نسخ کرنے والی کونسی ہے یہ عمل منصوخ ہوا تو کیسے ہو جب امام شافی جانتے ہی نہیں تو مشتہد کیسے ہوگی اور جب وہ مشتہد نہیں ہوگی تو ان کی تقلید کیسے ہوگی بات سمجھ میں آئی ہم تو کہتے ہیں مشتہد تھے وہ اس لیے بہرحال یہ ہو گیا نہیں ماشاءاللہ یہ اوپر سے آئے ہیں بہن نے بھیجا ہے بہرحال کیا ہے نمازِ وطر میں ہاتھ اٹھا کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے اس لیے نمازِ وطر ہو یا عام نماز میں بھی نماز سے باہر جو دعا کر کے اس پہ بھی چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمام کے سامنے بھی دعا پڑھنا چاہے گی نہیں ہمام میں جانے کے وقت دعا ہے کی نہیں ہے کیا ہے اعوذ باللہ تو وہاں بھی دعا کرو اعوذ باللہ ہمام سے باہر نکلو تو کوئی غفران کا پھر ہر جگہ موئی صاف کرتے رہو دعا کے اوپر آگا سمجھو ذرا یہ لوگ جو ہے نا نہیں سمجھتے خود ذمہ دماغ سے بھی سمجھو کیا ہے یہ ارسال ارسال جی 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 حاضر ہاں بلکل دلستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھور کے پاس ہے گھور جہاں گندگیاں ہوتی ہیں وہاں آئے اور ظاہر ہے وہاں گندگی تھی بیٹھنے سے آپ کے کپڑے میں کچھ لگ سکتا تھا فبالا خائمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا ہے تو بے شک اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں کہ آپ کے اوپر گندگی چھینٹے آ سکتی ہیں ایسی کرتی ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو کریں پیشاپ کر لیں پاکی بھی حاصل کر لیں جائز ہے جی